اندورز اللہ پرشاہ سن کی ٹیم نے منگلوار کو بڑی کاروائی کرتے ہوئے چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے غریبوں کے راشن پر ڈاکہ ڈالنے والے کیروسین کے ڈیلروں پر بڑی کاروائی کی ہے دراصل غریبوں کو باٹے جانے والا پچاس ہزار لیٹر نیلے کیروسین کو ضبط کیا ہے جو نیت اس تھان کی بجائے دوسرے اس تھان پر سٹور کیا جارہا تھا جو کافی خطرناک ہو سکتا ہے آشن کا ہے کہ اس نیلے کیروسین کی کالا بازاری بھی کی جا رہی تھی اندورز اللہ پرشاہ سن کی ٹیم نے منگلوار کو ای ڈی ایم ابھے بیڑے کر کے نیردیشن میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے کیروسین کے ڈلروں پر بڑی کاروائی کی ہے دراصل پرشاہ سن کی ٹیم کو سوچ نہ ملی تھی کہ یہ غریبوں کو وطرت کیے جانے والا کیروسین نیت اسٹوریج پر سٹور نہ کرتے ہوئے شہری کشیطر میں سٹور کی جارہی ہے جو کی خطرناک ہو سکتا ہے سوچ نہ ملنے پر پرشاہ سن کی ٹیم نے چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے لسوڑیا کشیطر کے کیروسین ڈیپو میں جاج کی جہاں کیروسین نہیں ملا تو پتا چلا کہ یہاں سے پچاس ہزار لیٹر کیروسین لوہا منڈی میں اسٹور کیا جارہا ہے جو کی نیم ویرودھ ہے نیم آنوسار اسٹوریج کی جگہ بدلنے کے پہلے پرشاہ سن سے انومتی لینا ہوتی جس میں بتانا ہوتا ہے کہ اسٹوریج سے جن مانس کو کوئی نقصان تو نہیں ہے جانچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ کیروسین کے اسٹوریج کے لیے ڈیلروں کو دیے جانے والا ویسفو ٹک لائیسنس کی عوضی سال دو ہزار بیس میں ہی ختم ہو چکی ہے پرشاہ سن کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ غریبوں کے کیروسین کو ابھوکتہ بھنڈار تک پہنچانے والے ٹرک بھی اسی کیروسین سے چلائے جا رہے تھے جس کے لیے بقاعدہ ٹرکوں میں اسٹوریج بنا کر گاڑیہ بھی چلائی جا رہی تھی پورے گڑھوڑ گھوٹالے کی جانکاری دیتے ہوئے ایڈی ایم اب ہے بیڑے کر کیروسین کا اندور میں جو ٹوٹل کوٹا ہے وہ لگ بگ میرے خیال سے فورٹی کیل کا کوٹا ہے اور یہ جو چالیس ہزار لیٹر کا جو کوٹا ہے اس کوٹے کو ہدگرہی جو ہمارے بی پیل کے اور جو چوبیس پچیس کٹیگری کے جو ہدگرہی ہیں ان لوگوں کو دیا جاتا ہے ان کا ایک انسپیکشن کرائی تھا ابھی کچھ دنوں پہلے لسوڑیا موری میں جو ان لوگ کو الارٹیٹ جگہ تھی جہاں پر کہ ان کو سٹور کرنا تھا اور وہاں سے انہیں ہدگرہیوں کو بھنٹن کروانا تھا اپنے ٹینکرز کے جریعے تو یہ کچھ دنوں سے میرے پاس خبریں آ رہی تھی کہ یہ اس کو وہاں پر نہ سٹور کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مند سے لہا منڈی میں اس کو سٹورنگ کا جو سپیس ہے اس کو چینج کر لیا ہے یہ بیسیکلی گلت ہے بینا پرشاسن پرشاسن کی انومتی کے اور بینا ان کے سنگیان میں لائے ہوئے کیونکہ مٹی کا تیل جو ہے وہ جولنشیل پدار تھا اور اس سے کبھی بھی کہیں کوئی درگھٹ نہ ہو سکتی تو ایک تو انہیں اس کے انومتی لینا چاہیے تھی جو کی آٹھ نو ڈیلر ہیں انہوں نے اس کے انومتی نہیں لی ہے دوسرا ان کو ایکسپلوزیو کا لائسنس بھی اس میں لینا چاہیے جو کی ان کی بدھتا ایکسپلوزیو کا لائسنس لینا اور وہ بھی ایڈیم کارلیس جاری ہوتا ہے وہ ایکسپلوزیو کا لائسنس بھی انہوں نے فروری دوہزار بیس میں جو ان کا ایکسپائر ہوا ہے میرے خیال سے تب سے انہوں نے لائسنس بھی نہیں لیا ہے